مارا جائے انسان دشمن حق کیسا ناشکرہ ہے اس میں جو انسان کا لفظ آیا ہے وہ جس جسم والا انسان ہے یا خواب والے مثالی جسم والا ناشکریاں یہ جسم کرتا ہے یا خواب والا جی انسان اسی کہتے ہیں کسی اور کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک بون سے پیدا کیا بون سے یہ جسم پیدا ہوا یا خواب والا مثالی جسم یہ آپ کا تو یہ ہی ہوا عثمانی جو پر کونسا ہوا بون سے جو پیدا ہوا یہ ہی ہوا یا اور ہوا خلقہ ہوا فقدہ رہو پھر اس بون سے اللہ نے جسم کو پیدا کیا اور پورے اندازے سے دونوں بادوں ایک جیسے رکھے یہ نہیں کہ ایک دس گاز کا اور دوسرا دا سے اندکہ ہو ایک آنکھ پانچ سیر کی اور دوسری آدی شرام کی ہو حضرت نہیں کیا نا پورے اندازے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دے اس کو پیدا فرمایا پھر ماں کے پیر سے پیدا ہونے کا راستہ آسان کر دیا تو ماں کے پیر سے یہ جسم پیدا ہوا یا جسم مثالی پیدا ہوا یہی ہوا نا پھر اس کو موت دی تو موت اس جسم کو دی یا خوابار اس جسم کو دی مثالی کو فا اکبارہو اور اس کو قبر میں رکھنے کا حکم دیا اب یہ مزید بھی تھا اس نے ترجمہ غلط کر دیا اور قبر میں رکھا ترجمہ ہے قبر میں رکھوایا اب اس میں بلکل وہی گرنے والی بات ہو گئی کہ ساری ضمیریں جا رہی تھی اس جسم کی طرف موت بھی اسی جسم کو آئی اور قرآن نے صاحب بتا دیا کہ قبر اسی جگہ کا نام ہے جہاں وہ جسم رکھا جاتا ہے جس لئے اللہ کے سام دیدہ شکریہ کی ہے جہاں وہ جسم رکھا جاتا ہے جس کو اللہ تعالی نے لطفے سے پیدا کیا ہے جہاں وہ جسم رکھا جاتا ہے جو ماں کے پیٹ میں بنایا گیا ہے جہاں وہ جسم رکھا جاتا ہے جو ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے جہاں وہ جسم رکھا جاتا ہے جس پر اللہ نے بہت تاریم فرمائی ہے اب کہتا ہے پچھلی ساری ضمیریں اس جسم کی طرف تھی اور کہتا ہے قبر والی روح کی طرف ہے کیونکہ اللہ نے قبر کی روح خو دی ہے روح کی قبر خو دی ہے بلکل وہی جیسے مرزا قابیانی یہ ہے حیات مسیحہ کا وما قتلو وما سلمو کہ مسیح علیہ السلام کو کسی نے جان سے دہی مارا اور نان لکڑی پر لٹکایا قتل اربی زبان میں ان ہی محنوں میں آتا ہے جو جگلیزی میں کل کے مانے ہیں کسی کو جان سے مارنا گرہ دبا کے مار دو یہ بھی قتل ہے تلوار سے ٹکڑے کر دو یہ بھی قتل ہے آج سے نرادو یہ بھی قتل ہے پانی میں گرہ کر دو یہ بھی قتل ہے کسی کو جان سے مارنا اللہ نے فرمایا وما قتلو مسیح علیہ السلام کو کسی نے جان سے نہیں مارا آگے ترقی کر کے کیا فرمایا کہ جان سے مارنے کا جو ذریعہ بتاتے ہیں فانسی وما سلمو اور اس پر تو سرے سے لٹکایا ہی نہیں گیا یہ لگتے تو بہت آتی نا سرے سے یہی بات غلط ہے کہ مسیح علیہ السلام کو لگڑی پر لٹکایا گیا تو پھر یہ بات مشہور کیسے ہو گئی فرمایا ولیکن شبیہ لہم لیکن اس درہ کے لیے ہے نا ولیکن قتلو وسلمو من شبیہ لہم کہ انہوں نے فانسی پر مارا کس کو مسیح علیہ السلام کو کس کو مارا کسی دلدی جلدی شکل کو کسی یہ بات غلط مشہور ہو گئی پھر فرمایا وما قتلو یقینا یقینا مسیح علیہ السلام کو کسی نے جان چلی مارا ور رفع اللہ علیہ بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا تو قتل اس چسم پر وارد ہوتا ہے یہ روح پر جی تو بر سے پہلے جس جسم کا ذکر ہے کہ اس کو قتل سے بچایا بر کے بعد رفع میں اسی جسم کا ذکر ہے لیکن برزہ بنالتا ہے مانا کہتا ہے بر سے پہلے قتل سے براد یہ جسم ہے اور بر کے بعد روح ہے کہ اللہ نے روح کو اٹھا لیا تو روح تو سب کی اٹھ جاتی ہے کیسی اللہ علیہ السلام کی علاقہ گھٹی ہے تو حیاتِ مسیح میں جو برزے نے کیا اسی طرح وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِينِ اللَّهِ اَمْوَاتِ یہاں بھی لفظے قتل آیا تھا تو اس جسم قتل ہوتا ہے اسی کو لوگ مردہ کہتے ہیں یا خواب والے جسم کو کہتے ہیں یکتہ لو فیل ہے جملہ فیل یہ استعمال کیا اور فیل میں ایک زمانہ منہوز ہوتا ہے وقت ہی بہت اب سوال یہ تھا کہ قتل تو ہو گیا شہید کہ آئی اس کی یہی حرم قیامت تک چری جائیں گی موت والی یا بدل جائیں گی فرمائے ان کو مردہ نہ کہنا تو مردہ اس جسم کو کہتے تھے یہ خواب کیاروانے کو بلکہ وہ زندہ ہے تو جس جسم پر موت آئی وہی زندہ ہے نا جیسے درزنی حیاتِ مسیح نے وہ مانا بگاڑا اس طرح عثمانی نے یہاں حیاتِ نوی میں یہ مانا بگاڑا وہ یہ نہیں کہتا ہے کہ بل سے پہلے جو ہے وہ تو جسم مراد ہے لیکن بل کے بعد جو حیات ہے وہ جندت کی حیات ہے قبر میں حیات نہیں حالانکہ یہ جسم قبر میں رکھا گیا ہے تو یہ قرآن کو ماننا نہیں قرآن کے معنے بگاڑنا ہے اسی طرح یہاں قبر کے ذکر میں ساری ضمیریں پہلی اسی جسم کی طرف جا رہی ہے لیکن آخری ضمیر اس نے اس جسم چھٹا کر رو کی طرف لے گا برزہ قابیانی کی طرح اب یہ کہتا ہے کہ میں نے حضور پاک سے قرآن نہیں سمجھنا برزہ سے سمجھنا ہے جس طرح بلہ قرآن کی تفصیل بگاڑتا تھا اسی طرح عثمانی قرآن کی تفصیل بگاڑتا ہے یہ جب زندہ تھا تو میں نے اسے یہی بھیجا تھا کہ میں نے آپ کے رسالیں پڑے ہیں پہلے ایک اس کا چیل آیا عزیر شدی کی اس کا دعا میں وہ ابھی زندہ ہے ایک مجرس میں بیٹھا افتاری میں افتاری اس نے ہمارے ساتھ کی نماز بھی ہمارے ساتھ پڑی کھانا کھانا میں پھرا بیٹھا میں نے پوچھا آپ نماز میں کہا تھے کہ جی پہلے آلِ توحید ہو میں نے کہہ رہا ہے توحید پر نماز مہا پہتا ہے کہتا جی بس توحید کو سمجھا ہے تو اس مہا نہیں سمجھا ہے میرے کہا توحید کی تا کے پہلے نکتے کی بسانی نہیں سمجھا ہے تو مجھے توحید کی تعریف سنا کے آئے ایک اللہ کی عباد کرنا بدگی کرنا میرے کہا عباد بھی عربی رفض ہے بدگی فارسی ہے میں پجابی یاد نہیں ہوں سوئے عبادت تو عربی لحظ بول رہا ہے نا مجھے تو یہ سمجھا کہ باپ کیا ہے یہ بات کس کو کہتے ہیں تعظیم کو کہتے ہیں میرے کہا تو باپ کی تعظیم کرتا ہے کسی کرتا ہوں میرے کہا پھر تو وہ تیرا معبود ہے کہ نہیں غائت تعظیم اتہائی تعظیم میرے کہا اتہا اور عبادہ میں فرق کیا ہے ایک آدمی شہدہ کر رہا ہے کہتا ہے یہ میں اتہائی تعظیم نہیں ہے آپ اس کو کیسے روکیں گے اس کی کوئی تاریخ یہ مجھے تو نہیں آتی میرے کہ عثمانی سے پوچھاؤ ایک ہفتے کی بولت ہے ایک ہفتے کے بعد پھر ایک جگہ مجھے پتا تھا میں وہاں چلا گیا وہ نہیں آیا میرے پاس میرے کہا توہین کی تاریخ پوچھیں اے جی پوچھیں میں کیا بتایا کہتا ہے ابھی ان کا دیل کارا ہے امیر کا دیل کارا ہے میرے کہا وہ علیم بیزار کے صدور بھی ہے وہ اولیاء جا کے تو کشم کا انکار کرتا ہے میرا دیل اسے کیسے کارا نظر آگیا ہے خید ورکہ توہین کی تاریخ بتائی کہتا ہے نہیں بتائی ملطفی نظر آگیا ہے نہیں تک不 tweotics موسیقی